گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے منقض کیے گئے ورچوال جلسے کے بعد اب سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ہر فرد یہی سوال پوچھتا نظر آ رہا ہے کہ آخر اس جلسے میں کتنے لوگ ورچوال جلسے میں پارٹی رہنماؤں نے یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام اور ایکس پلیٹ فارم پر ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا پہلا ورچوال جلسہ کامیاب رہا تحریک انصاف کے ہامی اکاؤنٹس کی جانب سے آداد و شمار کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی آداد و شمار کے مطابق چودہ لاکھ فیس بک ویوز بارہ لاکھ یوٹیوب ویوز دس لاکھ ٹویٹر لائف سٹریمنگ ویوز پندرہ لاکھ لوگوں نے ٹویٹر سپیس پر جلسہ سنا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پی ٹی آئی کا جلسہ ٹاپ ٹرینڈز کا حصہ بھی رہا لیکن سارفین نے تبصروں کا امبار تو تب لگایا جب ورچوال جلسے کے دوران پاکستان میں سارفین کو سوشل میڈیا ایپس اور انٹرنیٹ کی بندش کا سامنا کرنا پڑا سارفین نے وی پی این کا سہارا لیتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کا رکھ کیا اور تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کو جلسے کا پتہ نہیں تھا ان کو اب انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے معلوم ہو گیا ہے تاہم پی ٹی اے کی جانب سے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس کی بندش کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں بھی گئی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر تو تحریک انصاف کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ورچوال جلسہ انتہائی کامیاب رہا لیکن مخالفین کا کہنا ہے کہ بوٹس کا سہارا لینے کے بعد بھی جلسہ ناکام ہی تصور کیا جائے گا سوال یہ ہے کہ ٹویٹر ٹک ٹاک آن لائن جلسے کسی لیڈر کی شہرت قائم رکھنے میں مددگار تو ضرور ہو سکتے ہیں لیکن الیکشن جتوانہ انسانوں نے ہی ہے اس کے لیے کیا بندوبست کیا ہے موسیقی